پیاز اور لحسن شاید وہ پہلے اجزاء نہ ہوں جو کسی کی جنسی زندگی کو بڑھانے کے بارے میں سوچتے وقت ذہن میں آتے ہیں یہ اپنی غزائی خصوصیات اور جسم پر ممکنہ اثرات کی بدولت کئی ممکنہ فوائد پیش کرتے ہیں اسٹیمینہ میں اضافہ، لحسن، خاص طور پر قوت برداشت اور توانائی کی سطح کو بڑھانے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے یہ سونے کے کمرے میں بہتر برداشت اور کارکردگی میں ترجمہ کر سکتا ہے مدافعاتی افعال میں اضافہ، لحسن اور پیاز دونوں انٹی آکسیڈنٹس اور مرکبات سے بھرپور ہوتے ہیں جو مدافعاتی نظام کو سہارا دیتے ہیں جب آپ مجموعی طور پر صحت مند محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اتمنان بخش جنسی تجربے کے لیے توانائی اور جاندار ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے خون کی گردش میں بہتری پیاز اور لحسن دونوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو خون کی گردش کو فروق دیتے ہیں بہتر گردش مردوں میں جوش بڑھانے اور عضو تناسل کے افعال کو بہتر بنانے اور خواتین میں حساسیت کو بڑھا سکتی ہے لیبیڈو کو بڑھایا کچھ متعلیات سے پتا چلتا ہے کہ لحسن اور پیاز میں کچھ مرکبات افروڈیسیاک خصوصیات رکھتے ہیں ممکنہ طور پر مردوں اور عورتوں دونوں میں جنسی خواہش اور جنسی خواہش میں اضافہ کرتے ہیں بہتر ہارمونل بیلنس کچھ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ پیاز اور لحسن میں پائے جانے والے مرکبات جسم میں ہارمون کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جو مجموعی جنسی صحت اور افعال کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بدبو کا خیال اگرچہ پیاز اور لحسن کے فوائد قابل ذکر ہیں ان کی تیز بو پر غور کرنا ضروری ہے موہ کی مناسب حفظان صحت کو یقینی بنانا اور شاید انہیں کچھی کے بجائے پکا کر استعمال کرنا سانس یا جسم کی بدبو کے ممکنہ مسائل کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے